آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اشوک کمان نیرو پہرائی کی آلڈ اس گولڈ مووی گرہستی کے بارے میں بتائیں گے گرہستی فلم کے سٹوڑی کے بارے میں سٹار کاسٹ کے بارے میں بتائیں گے مووی پرانی ہوتے ہوئے بھی آج کی آدمی کی یک کے درش کو کیوں دیکھنی چاہیے سب کچھ بتانے سے پہلے ایک ضروری جانکاری دے دیں کہ اس فلم کے ایک پرسد کلاکار کا آج جنم دن ہے یدی اس کلاکار کو بدھائی دینا چاہتے ہیں تو بنے رہی ہمارے ساتھ ویڈیو کو انترک دیکھتے رہیے یدی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے 1963 میں آئی اشوک کمان نیرو پہرائی کی فلم گرہستی جو آج بھی گرہست جیون کی الجنوں سے رو برو کرواتی ہے 57 سال بعد 2020 میں یدی اس فلم کو دیکھا جائے تو آج اس آدھنی کیوگ میں بھی ہر انسان گرہستی کی ایسی کشپ کشپ پر ہی جندگی جی رہا ہے اپنی گرہستی کی گاڑی کو چلانے کے لئے کہیں اس طریقے کو تو کہیں پرش کو جھوٹ سچ کا سارا لینا پڑ رہا ہے پریوار کی بھلائی کے لیے اپنے عطیت کو چھپانا پڑ رہا ہے کہیں اسے بیو بھائی کا جاتا ہے کہیں اسے قانونی پیچید گیو میں الجا دیا جاتا ہے تو کہیں سماج اور آنے والی پیڑی کے لیے گلت سندیش مان کر ساماجی گرائی بتا کر اتیشری کر لی جاتی ہے کہیں اس کا سماجان نکالا جاتا ہے تو وہ سماج کو سویکارے نہیں ہے کل ملا کر سماج اور قانونی ویڑم منا کے چلتے گھر کرستی کی سمجھیاں کو سلجانے کی جگہ اور الجا دیا جاتا ہے اور اس سے ایک نہیں چار اور سمجھیاں گھر پریوار اور سماج میں کھڑی کر دی جاتی ہے 1993 فلم گرہستی کے سندیش کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر آج کے اس آدھونک یوگ میں بھی گھر گرہستی کی جائز بریشانیوں کا سمادھان نکالا جا سکتا ہے یہ فلم ہر اس پریوار کے سارترکوزتی جو گھر گرہستی کی سمجھ جاؤں سے جوج رہے ہیں اور کوئی سمادھان نہیں نکال پا رہے ہیں بات کرتے ہیں فلم کے سٹوری کے بارے میں پشوک کمار جو ایک موٹر کمپنی کے مالک ہیں نو بچوں کے پتہ ہیں غلط خیمیوں یا پریستیتیوں کی وجہ سے انہیں دو شادیاں کرنی پڑتی ہے اور دونوں پریواروں کو الگ الگ پالنا پڑتا ہے دنیا سے اور اپنے پریوار سے انہیں یہ سچائی چھپا کر رکھنی پڑتی ہے لیکن جب یہ سچائی پریوار تتھا سماج کے سامنے آتی ہے تو سماج کی پردکریہ جو ہوتی ہے یا آپ فلم کو دیکھے بھی ناندازہ لگا سکتے ہیں پرنتو جب یہ پتہ لگے کہ دوسری پتنی پہلی پتنی کی بہن یہ تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے کیوں کرنی پڑی دوسری بہن سے شادی کیوں چھپانی پڑی اشوک کمار کو اپنی دوسری شادی کی بات دوسری شادی کرنا صحیح تھا یا قرد آپ کو فلم دیکھ کر ہی پتہ چلے گا لیکن یہ تحق یہ دی آپ 1963 میں بنی اس فلم کو ایک بار دیکھیں گے تو یہ فلم پرانی بھلے ہی ہے پرنتو آج کے یک کی گھر گستی کی سمجھیاں پر سٹیک بیٹھتی ہے اس لئے فلم پرانی ضرور ہے پرنتو دیکھنے لائے کہ اشوک کمار جنہیں دادا مونی کہا جاتا ہے اپنے ابھی نیئے کے معاملے میں سپر اسٹار سے کم نہیں ہے نیرو پرائے کو شاید آپ لوگوں کو نے عدیتر فلموں میں سپر اسٹار امیتہ بچن کی گریب ماں کی بھومی کا میں دیکھا ہوگا پرنتو گرستی فلمیں ہیروین کے روپ میں ان کے ابھی نیئے کی پرشن ساتھ کرے بھی نہ شاید ہی کوئی رہ پائے گا بات کرتے ہیں فلم کے سٹار کاسٹ کے بارے میں تو فلم اشوک کمار نیرو پرائے کے علاوہ منوچ کمار راجشری محمود لریتہ پوار کنیہ لال نے بھی ابھی نہیں کیا ہے فلم جیمینی پکچرز کے بینر زلے بنیے ڈائریکٹر نے کشور ساہو کہانی لکھیے مکرام شرمانے سنگید یایت ربی نے آپ کو ایک جانکاری بتا دیں آج منوچ کمار کا جن دن ہے منوچ کمار کا جن چوئیس جولائی ست سنتیس کو ہوا تھا منوچ کمار کو دیتے ہیں ان کے جن دن کیا ہار دکشی شب کامنا ہے اس فلم کے وقت منوچ کمار فیمس ایکٹر نہیں تھے حالانکہ 1922 میں آئی منوچ کمار مالا سینہ کی فلم ہریالی اور راستہ سے منوچ کمار کی پہچان بننا شروع ہو چکی تھی گرہستی فلم کے بارے میں ہمارے یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی یہ جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں موسیقی موسیقی